بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سوپر لیگ دنیا میں کہاں کہاں کیسے کیسے لائیو دیکھی جا سکی کی کیونکہ آپ لوگوں کے بہت سارے آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں انسٹیگرام پہ بھی میرا جو بابر آیات شو کے نام سے ہینڈل ہے اس کے اوپر آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں اور یہاں بھی کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہم انڈیا میں کہاں دیکھیں گے پاکستان میں کہاں لائیو دیکھیں گے وہ لائیو سٹریمنگ موبائل پہ دیکھنے کا کیا طریقہ ہے بہرحال اب فائنلی فائنلی پاکستان سوپر لیگ نے کمپلیٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے پی اے سیل کی پی سی بی نے وہ آپ کے ساتھ تو شیئر کروں گا ہی لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے محمد حفیظ صاحب جو ہے ان کو جیسے ہی نکالا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی پٹاری کھل گئی ہے اور انہوں نے پی سی بی کو کھری کھری سنائی ہے اور کچھ بڑے انکشافات کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو وہ انقریب کرنے جا رہے ہیں کیا وہ بتانے جا ر رہے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے اور ٹیم کی جو بتنین کارکردگی تھی اس کی وجوہ آپ کیا بتانے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور کلندرز کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ مددے مقابل ہونے جا رہی ہیں پاکستان سوپر لیگ میں اس پہ بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کی جو سیرمینی ہونے جا رہی ہے اس میں کون کون پرفارم کرنے جا رہا ہے معاف کیجے گا اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر تھوڑی سی بات ہم کریں گے انڈیا ورسز انگلینڈ میچ میں آج ایک ہسٹری بھی کریئیٹ ہوئی ہے اور انڈیا کے بولرز کی تھوڑی توازو بھی ہوئی ہے بن ڈکٹ نے آج کمال کر دیا جی مار مار کے بھرکس نکال دیا انڈیا بولرز کا کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مد بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پر بابر آیات شو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جناب محمد حفیظ نے آج اپنا رد عمل دے دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ان کو مجبور کیا کہ وہ سطیفہ دے دیں اپنے عوضے کو چھوڑ دیں اور انہوں نے چھوڑ دیا اور پی سی بی نے ان کو بائی بائی ٹاٹا کر دیا گود بائی کر دیا اور تھینکیو بھی کر دیا لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اب محمد حفیظ صاحب بولنا شروع ہوئے اور محمد حفیظ نے ایک ٹویٹ کیا مطلب اس کو آپ تھوڑا دھمکیاں میں اس ٹویٹ بھی کہہ ہی سکتے ہیں میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے کہا کہ تھمنیل میں بھی اس کو نہ استعمال کیا جائے بہرحال انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چند دنوں میں کہ پاکستان ٹیم کی جو بری پرفارمنس ہے اس کی ریل ریزنز کیا ہیں یعنی آسٹریلیا میں پاکستان تین صفر سے ہارا چار ایک سے پاکستان جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں ہارا اس کی وجہ کیا تھی کچھ کھلاریوں کے بارے میں وہ بات کریں گے کہ وہ ان کی توجہ کس طرف تھی کھیل پہ توجہ کیوں نہیں تھی کچھ لیگز وغیرہ کا معاملہ بھی شاید وہ ڈسکس کریں گے اپنے آنے والے معاملات میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں نکالا یہ ایک اور مجھے کیوں نکالا والا سین چل گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چار سال کا معاہدہ تھا میں پاکستانی ٹیم کو بہت ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا میرے ساتھ چار سال کا معاہدہ کر کے مجھے صرف دو میری نیوی نکال دیا مطلب یہ تو زیادتی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیکھئے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے سر یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پہ جو جنہوں نے آپ کو مینجمنٹ نے آپ کو جو ہے وہ بھرتی نہیں کیا ان کو تو اپنا نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے مہینے رہیں گے آپ نے یقین کر لیا کہ چار سال جو ہے وہ آپ کو اس عوضے پہ فائز رکھا جائے گا پروفیسر صاحب آپ خاصے سمجھدار ہیں اور آپ پاگل بن گئے ان کے ہاتھوں بے وکوف بنا دیا انہوں نے آپ کو معمو بنا دیا یعنی آپ کو چار سال کا بتایا زکا عصرف صاحب نے جبکہ زکا عصرف صاحب کی تو اپنی چھٹی ہو گئی ان کو خود اپنا یقین نہیں تھا کہ وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے لیکن آپ کو انہوں نے پورا یقین دلا دیا وہ کہنے جی میرا چار سال کا کانٹریکٹ مجھے صرف دو سال دو مہینے کے اندر جو ہے وہ مجھے فارغ کر دیا گیا اور پھر رہا کہ میں ٹیم کے لیے بہت کام کرنا چاہ رہا تھا میں نے پلانز کیے ہوئے تھے لیکن زیادتی ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف دو سیریز کی بنیاد پہ اور وہ سیریز بھی وہ کہ جس میں کم از کم ایک سیریز میں تو یہ تیہ تھا کہ پاکستان نے ہارنا ہی ہے ہارتے ہی آئے ہم اگر ہم جیت جاتے تو وہ ایک خبر بنتی ہم قریب قریب پہنچے انفورچنٹلی دو میچز میں ہم جیت نہیں پائے اپنی حرکتوں کی وجہ سے لیکن اوورال پاکستان نے آسٹریلیا کی سیریز بری نہیں کھیلی اور جو نیوزیلینڈ کی سیریز ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اس کا پورا کا پورا ذمہ جو ہے وہ ان کو جاتا ہے حفیظ صاحب کو پروفیسر صاحب کو اور ان کو وہ ایکسپٹ کرنا چاہیے اب سارے کا سارا مدہ یہ کھلاڑیوں پہ ڈالیں گے کھلاڑی یہ نہیں کرتے تھے کھلاڑی وہ نہیں کرتے تھے اور اپنی جان چھڑائیں گے رسپیکٹ کرنے کی باقی رکھنے کی کوشش کریں گے جو گزر گیا اسے بھول جا آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا یہ عہدہ سنبھالنے کا یہاں پہ بڑے بڑے مطلب جو لوگ تھے ان کو آفریں ہوئی تھی لیکن ان کو اندازہ تھا کہ جناب یہ یہ اموٹ چوہنا وہ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے گا تو اس لیے یہ عہدہ ہم نے لینا ہی نہیں ہے لیکن محمد حفیظ نے لیا بارال دو مہینے وہ اس عہدے پہ فائز رہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دھمکی دینے جا رہا ہوں اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور میں وہ کرنے جا رہا ہوں دیکھتے ہیں یہ بلی جب تھیلے سے باہر نکلے گی تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ ہمارے کھلاڑیوں کے اوپر اب وہ کس قسم کے الزامات لگاتے ہیں بہرحال جناب پاکستان سوپر لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے سترہ فروری لاہور کا کذافی سٹیڈیم تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں شام ساڑھے چھے بجے پاکستان سوپر لیگ کی جو اناگریشن سیرمنی ہے وہ ہوگی افتتائی تقریب ساڑھے چھے بجے یہ افتتائی تقریب ہوگی اور تقریباً آٹھ بجے جو ہے وہ میچ اسلام آواز یونائٹیڈ اور لاہور کلندرز کی ٹیموں کے درمیان شروع ہوگا ان دولوں ٹیموں کے اوپر ریویو پلس میچ کا پریویو انشاءاللہ آپ کو مارننگ ویڈیو میں ملے گا اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ پی ایس ایل سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم ایک مارننگ میں ویڈیو کیا کریں گے ایک جو ہے وہ میچ کے بعد ہر میچ کے بعد ویڈیو ہوا کرے گی لیکن مارننگ ویڈیو انشاءاللہ آپ آپ کو صبح ساتھ بجے روٹین میں مل جائے کرے گی بہرحال اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے میچ کے اوپر صبح انشاءاللہ لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ساڑھے چھے بجے جو سیرمنی ہونی ہے اس میں آبیسلی علی زفر اور آئیمہ بیگ تو ہوں گے ہی وہ پرفارم کریں گے ایک نوری گروپ ہے وہ پرفارم کرے گا بینڈ اور اس کے علاوہ عارف لوہار آج کل وہ بھی کافی ٹرنڈنگ ہے اپنے کچھ نئے سانگز کو لے کر کے تو وہ بھی پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ایک مختصر سی تقریب ہوگی لیکن اس تقریب میں آتش بازی بھی ہوگی اور اس تقریب میں جو ہے وہ لیزر شو بھی ہوگا لیزر شو کس طرح کا ہوتا ہے پاکستان سوپر لیگ کی ایسے افتتاحی تقریب کافی اچھی ہوا کرتی ہیں اور کافی زبردست ہوا کرتی ہیں اس بار اصل میں ہمارے جو چیرمن صاحب ہیں وہ ادھر جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں حکومتیں بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ پی سی بی کے چیرمن بھی ہیں ابھی ادھر حکومت بنے گی تو وہ ادھر آئیں گے اور اس دوران میں اب پاکستان سوپر لیگ کیا بنتا ہے یہ تو ہم سب انتظار کر رہے ہیں کیا بنتا ہے بہرحال دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان سوپر لیگ اپنا رنگ کھو رہی ہے میں ای ایس پی این کرک انفو کو پڑھ رہا تھا کہ آئی ایل ٹی ٹوانٹی ایس سی ٹی ٹوانٹی اور اس کے بعد آئی پی ایل کی موجودگی میں اب پی ایس ایل کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے تو مطلب یہاں بھی حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جو لائف انڈیا میں پہلے دکھایا جاتا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سونی جو سپورٹس تھا وہ انڈیا میں لائف دکھاتا تھا لیکن اب جو نئے چینل سامنے آئے ہیں نئے براڈکاسٹر سامنے آئے ہیں آپ کو پتہ نئے براڈکاسٹ رائٹس دیے گئے ہیں اس میں انڈیا میں آپ یہ میچز فین کورڈ ایک ایپ ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے اس کے اوپر آپ لائف دیکھ سکیں گے ادر وائز آپ کو کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر یہ میچز آپ لائف نہیں دیکھ سکتے اس کے علاوہ ساؤتھ ایفریقہ میں سب سہارن ایفریقہ میں سوپر سپورٹ یہ اچھا چینل ہے اوویسلی بنگلہ دیش میں اور لائنر ٹی وی جو ہے اس میں ٹی سپورٹس میں آپ دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ ٹیپ میٹ جو ہے اس میں بنگلہ دیش اور نپال میں لائیو سٹریمنگ آپ دیکھ سکیں گے سکائی سپورٹ نیوزی لینڈ اور اسی طرح سکائی سپورٹ اور جیو نیوز یوکے میں آپ کو یہ میچز دکھائیں گے جیو نیوز یوکے میں اس کے علاوہ فاکس سپورٹس جو ہے وہ آسٹریلیا میں اور ویلو سپورٹس جو ہیں وہ نورتھ امریکہ میں دکھائیں گے اس کے علاوہ جو مینا ریجن ہے اس میں کرک بز اور کرک بز ہی ساؤتھ ہیسٹ ایشیا میں دکھائے گا اور فلو سپورٹس جو ہے وہ یہ کیریبین کنٹریز یعنی جو ویسٹ انڈین کنٹریز ہیں وہاں پر فلو سپورٹس جو ہے وہ دکھائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ریسٹ آف دہ ورلڈ میں یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر آپ یعنی جہاں پہ کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا وہاں پہ آپ یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر یہ میچز لائیو دیکھ سکیں گے پاکستان میں آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں آپ یوٹیوب میں نہیں دیکھ سکیں گے پاکستان میں آپ کو یہ میچز اے سپورٹس اور ٹین سپورٹس پہ نظر آئیں گے اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ جنہوں نے ابھی بھی انٹینہ لگایا ہوا ہے وہ کیا پی ٹی وی سپورٹس کے اوپر دیکھ پائیں گے یا نہیں پی ٹی وی سپورٹس اس بار پی ایس ایل کے رائٹس لینے میں ناکام ہو گیا ہے اور اے سپورٹس جو ہیں اے ایر وائی گروپ کا اے سپورٹس اس نے رائٹس لے لیے ہیں اور ٹین سپورٹس کے اوپر آپ کو دکھائی دیں گے اس کے علاوہ ٹیپ میڈ تماشا اور سنیک ویڈیو مائکو اور بگن ان کے اوپر آپ یہ لائیو سٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں کافی ساری آپشنز موجود ہیں سو فائنلی فائنلی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جناب اب ہم اس کو کہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں کوئی چیز نہ چل رہی ہو وہاں یوٹیوب دیکھئے فیس بک دیکھئے پی ایس ایل کے جو پیجز ہیں وہاں ان کے اوپر جا کے ان کے چینلز کے اوپر آپ یہ میچز لائیو دیکھ سکتے ہیں سو لائیو آپ دیکھ لیں گی کہیں نہ کہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جناب کے جو انڈیا ورسز انگلینڈ میچ ہوا ہے دوسرا دن آج انڈیا کی ٹیم چار سو چیالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی لیکن بھائیو جواب میں کیا کمال کا زبردست قسم کا ایک کاؤنٹر اٹیک آج دیکھنے کو ملا ہے بہت کم اوورز میں دوسرا سات رنز بنا لیا ہے انگلینڈ نے دو وکٹوں کی نقصان پر اور اس میں بینڈ ڈاکٹ نے ایک دھوا دار دھماکے دار تباہ کن قسم کی بلے بازی کرتے ہوئے زبردست قسم کی سینچری سکور کر لی ہے جیہا اور وہ سینچری کر کے 133 پہ آئی تھنگ سو وہ اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو روٹ ہیں دو وکٹیں ان کی گر چکی ہیں سکور ابھی بھی بہت زیادہ ہے لیکن آج جو انگلینڈ بینڈ ڈاکٹ نے کھیلی وہ کمال کھیلی ہے اور انگلینڈ کو ہوپس بھی لائی ہیں بتایا ہے کہ جناب دیار سٹل ناٹ آؤٹ آف دا میچ بٹ آج کی خاص بات روی چندرن ایشون دنیا کے ایک بڑے آف سپنر آج انہوں نے ایک بڑا مائل سٹون اچیف کیا ہے اور انہوں نے آج پانچ سو وقتیں ٹیسٹ میچز میں اپنی کمپلیٹ کی ہیں بہت بڑا مائل سٹون ہے کمگریچولیشنز ٹو ایشون پاکستان کرکٹ پہ بھی بڑی نظر رکھتے ہیں ایشون اور پاکستان کے جو بھی پرفارنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اپریشییٹ بھی کرتے ہیں اور یہ کافی سینسیبل کرکٹر بھی ہیں ان کے آپ ٹویٹس بھی دیکھ لیں ان میں بھی کافی آپ کو پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے یہ اس طرح کے نیگٹیو نہیں ہے وہ رفان پتھان ٹائپ کے نہیں ہے سو پاکستان میں بھی کافی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کسی بھی بولر کا پانچ سو وقتیں لینا ٹیسٹ کرکٹ میں اوویسلی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اور یہ مائل سٹون آج انہوں نے اچیف کیا ہے جس پہ آج وہ اوویسلی بہت خوش ہوں گے اور انڈین کرکٹ فینز بھی لیکن یہ ٹیسٹ میچ کس طرف جا رہا ہے تیسرا دن بہت امپورٹنٹ ہے اگر انگلینڈ کچھ کمال کر جاتا ہے دھمال کر جاتا ہے تو ہو نوز یہ ٹیسٹ میچ کہیں اور بھی جا سکتا ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابا ریعت کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ